السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کے اس سنڈے لائف میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے جس وقت ہم نے لگایا تھا اس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی سٹریم کا اور آج کے پروگرام کا جو عنوان ہوگا وہ یہ کہ اسلام ہی انسانیت کا راستہ ہے اور اگر کوئی شخص انسانیت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو پائے اسلام کو حاصل کرے اور اس کے بغیر اس دنیا میں انسانیت کا تصور نہیں ہے یہ ایک اہم موضوع تھا اور اس موضوع کے اوپر میں کئی دنوں سے سٹریم کرنے کی کا سوچ رہا تھا یہ عنوان لگا دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کو ترجیح دینا اس کو پرائیورٹی پر رکھنا اور اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آج کی سٹریم بہت زیادہ اہم ہے اس لیے آپ حضرات اس کو شیئر کریں اپنے اپنے جو بھی آپ کے گروپس ہیں وہاں اس کا لنک پیسٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے اور ایک مرتبہ کنفرم بھی کر دیجئے کہ آپ میری بات اور میری آواز صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں یا نہیں میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں جو واقعہ اب سے چند گھنٹے پہلے رونما ہوا ہے یہ واقعہ ہے دہلی کا اور دہلی میں عثمان آباد یعنی رام لیلا گراؤنڈ پر جمعی طلمہ ہند کا ایک اجلاس ہوا ہے اور جمعی طلمہ ہند بھارتی مسلمانوں کی ایک موقع تنظیم ہے اور ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کا ملک کی آزادی میں ایک اہم کردار رہا ہے اور اس کے بغیر اس ملک کی آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے اس تنظیم کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی جو میرے استاد بھی ہیں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد ہوں انہوں نے تقریر کی ہے اور ایک ایسی تاریخی تقریر کی ہے کہ جس کی نظیر ملنا ماضی قریب میں بہت مشکل ہے اس تقریر میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اور اب تو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو کروڑوں لوگوں کے سامنے توحید کا جو درس دیا ہے وہ یقیناً ایک مثالی درس ہے اور ہوا یہ ہے کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اسٹیج پر کچھ دھرم گروہ بھی بیٹھے ہوئے تھے خصوصاً جین مذہب کے ایک ماننے والے اور اس کے ایک اسکولر جین منی لوکیش وہاں موجود تھے تقریر ختم ہوتے ہی وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے مولانا حضرت مولانا سید ارشد منی دامد برکاتہم کی تقریر کی مذہبت کی اس پر کرٹیسزم کیا اور اپنی بات رکھی اور اس کے بعد جلسے کا بائیکارٹ کر کے چلے گئے آج ہم حضرت مولانا سید ارشد منی دامد برکاتہم نے جو بات کہی ہے پوری تقریر کو میں آپ کی سکرین پر نہیں دکھاؤں گا آپ حضرات آسانی کے ساتھ وہ تقریر جمعہ تلمائے ہن کے چینل پر اور اس وقت تو ہر جگہ وہ تقریر پھیلی ہوئی ہے سن سکتے ہیں لیکن اس کا ایک اہم حصہ میں آپ حضرات کو ضرور سنانا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر جینی سکولر نے جو بات کہی ہے اس پر میں انشاءاللہ اپنا تجزیہ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں لنک پبلک کروں گا تاکہ آپ حضرات بھی جوائن کر سکیں اور اس موضوع پر بات کر سکیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا عشد مدنی کی جو تقریر ہے وہ اسکرین پر لائی جائے تو مفتی عبداللہ صاحب آپ ذرا اس کو میں سب سے پہلے تو آپ کو اسکرین میٹ کر دوں آپ ذرا وہ تقریر شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کر دی جائے بلکل بلکل بڑے بڑے بلکلوں سے بھوٹھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریر رام تھے نہ برحمہ تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا سال پیدا ہوتا ہے کہ منوں پوجھتے کس کو دے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منوں کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریڈی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منوں ایک اللہ منوں یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے یہ ہمارے ملک کی تاریخیر بس یہاں تک چھوٹ جی اچھا اب اس کو ہٹا دیجئے ویڈیو کو سامنے سے میں ذرا سا بات کر لیتا ہوں جی ہاں تو ہمارے آڈینس نے سنا حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا بیان اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ عوم کا جب منو تھے اور اس وقت کوئی نہیں تھا تو اس وقت منو کس کی عبادت کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ منو عوم کی عبادت کرتے تھے اور عوم کیا ہے وہ ہر جگہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی جو بھی اس کا انہوں نے اس کی صفات بیان کی تو حضرت نے کہا کہ پھر اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں اور تو پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ منو آدم تھے یا حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت تھے یہ دو باتیں ہیں تو میرے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے ستیات پرکاش اور اس میں دیانس رسوتی کا فوٹو بھی بلگا ہوا ہے تو یہ انہی کے ہاں سے چھپی ہوئی ہے آثنٹک کتاب ہے آریہ سماج کی اس کتاب کے آج کچھ اقتباسات میں پیش کروں گا اور ان اقتباسات کو پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کے حرف بحرف کو ہم انڈورز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کتاب کے بہت سے اقتباسات سے ہمیں سخت اختلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی معلومات کی اوپر دیپین کرتے ہیں جو غالباً دیانس رسوتی کو نہیں تھی غالباً نہیں بلکہ بھی تحقیق نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک نہیں دو دو جواب دیئے گئے ہیں اس کتاب کا جو آخری باب ہے جس میں اسلام کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے تو اس کا جواب ہم لوگ دے چکے ہیں اور دو مرتبہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جواب کا جواب ابھی تک نہیں آیا لیکن اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوم کے معنی کیا ہیں ہندویزم میں تو اس کتاب کا صفحہ نمبر نو ہے اور پہلا ہی حصہ ہے اس میں اسماء الہی یعنی خدا کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے دیانس رسوتی نے گفتگو شروع کی ہے اور وہ عوم کو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عوم کو اسم آزم قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم آزم عوم کے معنی تو لکھتے ہیں کہ عوم پرمیشور کا اسم آزم ہے کیونکہ اس کی ترقیب میں آ، او، ما ان تین حروف سے ہوئی ہے اور ان حروف میں پرمیشور کے کثیر تعداد یعنی بہت بڑی تعداد میں نام آ جاتے ہیں پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر دس میں لکھتے ہیں کہ اب منطر کے معنی کرتے ہیں اس میں پہلے حوالہ جات ملاحظہ ہو انہوں نے کئی حوالے دیئے ہیں کہ جس میں عوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے یجروید 40-17 اس میں لکھتے ہیں کہ وہ عوم آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں جو ایک آیت آئی ہے وہ یہ کہ لا يحیطون بھی علما کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جب اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو ہر ایک کا احاطہ کرنے والا وہی ہے یعنی وہ محیط ہے وہ اور باقی ساری چیزیں محات ہیں یعنی ان کا احاطہ کیا گیا ہے کوئی اس کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوم آکاش یعنی خلا کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے ہم تو دن میں پانچ مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں ستیارت پرکاش میں کہ دیکھئے ویدوں میں ایسے مقامات پر عوم وغیرہ اسما کا استعمال پرمیشور کے لئے ہوا ہے عوم کے معنی حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا آکاش یعنی خلا اور برہم کے معنی برہمہ کے معنی سب سے بڑا ان سب اسما کا مسمع ایشور ہے اچھا آگے چھاندگ یا اپنشد میں کا حوالہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیانہ سرسوتی عوم نام سے موصوم پرمیشور جو کبھی ختم نہیں ہوتا اسی کی عبادت کرنا واجب ہے دیگر کسی کی نہیں یعنی اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی عوم ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا جو لا زوال ہے جو قیوم ہے اسی کی عبادت کرنا واجب ہے تو حضرت مولانا عشد مدنی نامد برکاتم نے جو بات کہی ہے وہ دراصل انہی لوگوں کے جو مذہبی سکولرز ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو تم عوم کہتے ہو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے حوالے خود ان کی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالے دیانہ سرسوتی نے دیئے ہیں میں وہ سب پڑھ کر سنانا نہیں چاہوں گا آپ حضرات خود ہی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منو ہیں منو کون تھے کیا منو حضرت آدم علیہ السلام تھے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت تھی یہ سوال سب سے پہلے ہندووں سے کیا جانا چاہیے کہ منو کون ہیں آپ کی کتابوں کے اندر منو کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے آپ منو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا صفات بیان کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا آپ اس کو دیکھیں باہدہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہندویزم میں کیریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز ملتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم مذہب ہونے کی وجہ سے اور اس کی کتابیں چونکہ اس طریقے سے آثنٹسٹی کے میار پر نہیں ہیں کہ جس طریقے سے اسلام میں ہیں کہ ہمارے یہاں توحید رسالت اور آخرت بازباد الموت یہ تمام اقائد ایسے کرسٹل کلئر ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مختلف فرقے ملیں کوئی فرقہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے آپ کو ایسا کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ملے گا اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے اور کوئی کہے کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے ایسا کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہے آپ کو مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں آخرت نہیں ہوگی قائم نہیں ہوگی قیامت برپا نہیں ہوگی اور کوئی یہ کہے کہ قیامت برپا ہوگی یہ وہ کچھ اصول و ذوابی تھے کہ جو فنڈمنٹلز کہلاتے ہیں ضروریات دین کہلاتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں جس کو آپ تھیوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد حضرت بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور وہ پہلے انسان نہیں تھے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا اتفاق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں کی جو آثنتیسٹی کا میعار ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے قریب کوئی دوسرا مذہب نہیں آسکتا اس لیے یہ اختلافات ہمارے یہاں نہیں ہوئے لیکن ہندوؤں کے یہاں ہوئے ہیں تو ان کے یہاں تھیوری اف کرییشن میں ایک تھیوری ایسی ملتی ہے کہ جو بالکل حضرت آدم اور ہوا کے قصے سے سیملر ہے میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے ہندویزم ویاف لائف ڈاٹ کام اور اس ویب سائٹ کے بنانے والے کون ہے یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان ہندویزم ملٹیپل تھیوریز ایجزسٹ ہندویزم میں کیریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں ڈیفرن پرانہز گف ڈیفرن آئیڈیاز آباک کرییٹڈ اور پروکرییشن کہ جو الگ الگ پرانہز ہیں وہ کیریشن اور تخلیق اور تخلیق کے بعد جو مخلوق وجود میں آئی ہے اس کے تعلق سے نظریات پیش کرتے ہیں لیکن آگے لکھتے ہیں if you are looking for someone for some equivalent to Adam and Eve then Brahma پرانہ gives it اگر آپ آدم اور ہوا کے قصے سے ملتا جلتا کوئی قصہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر Brahma پرانہ میں یہ قصہ ملتا ہے کیا کیا ملتا ہے Lord Brahma gave birth to a man and a woman from his own body Lord Brahma نے اپنے ہی جسم سے ایک مرد اور اور عورت کو پیدا کیا the man was named Swim Bhava Manu and the woman was named Shatrupa تو مرد کا نام Swim Bhava Manu رکھا گیا اور عورت کو شatrupa کہا گیا humans are now یہ بہت important ہے لکھتے ہیں کہ humans are descendant from Manu جتنے انسان ہیں وہ سارے Manu کی اولاد ہیں the word Manu to represent man came from Manu یعنی جو لفظ Manu ہے اور اسی سے man بنا ہے یہ دراصل Manu سے آیا ہے انگریزی کا man بھی Manu سے آیا ہے for this matter linguistics may claim may claim the word man in English indeed came from Manu linguistics یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو word ہے Manu man یہ Manu سے آیا ہے تو اس کے بعد the statements آگے لکھائیں کہ the statements that Manu and Shatrupa were the first created human species appear in several other pranhas too صرف اسی ایک پرانہ میں جس کو آپ برحمہ پرانہ کہتے ہیں یہ بات صرف یہی نہیں ملتی اس کے علاوہ بہت سے پرانہ میں یہ بات ملتی ہے کہ Manu اور Shatrupa پہلے انسان تھے اور تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے تو یہ بات خود ان کے اپنشد اور پران پرانہ میں لکھی ہوئی ہے اور اس ویب سائٹ کے جو administrator اور اس کے جو مضمون نگار ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا تعروف پڑھ لیجئے یہ لکھا ہوا ہے اس ویب سائٹھ کی جو ہوا ہے کہ آج رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے تو ستھ گروہ ماتا امریتہ نندمے کے قدموں تلے یہ روحانیت اور حق کی تلاش میں آشرم میں مقیم ہیں تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ یہاں گفتگو کی ہے تو یہ آپ کے سامنے بات آگئی کہ منو کون ہے تو اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ منو نہیں ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ منو کون ہے اور اگر منو کی وہ وہی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صفات ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو آپ منو کہتے ہیں اور جس کو آپ منو کہہ رہے ہیں اس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ اگر تمام انسانیت منو کی اولاد ہے تو تمام انسانیت آدم علیہ السلام کی بھی ولا دے چونکہ آدم علیہ السلام اور منو میں کوئی فرق نہیں ہے خود آپ کے اپنے سکریپٹرز کے مطابق تو یہ بات حضرت مولانا کی جو تقریر تھی اس کے دو پوائنٹس اہم تھے کہ عوم کے معنی کیا ہیں اور منو کون تھے یہ دونوں حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب آتے ہیں ہم جو جین مونی لوکیش کی جو تقریر تھی اور انہوں نے اپنی جہالت کا کس طریقے سے مسلمانوں کے اسٹیج کے اوپر اظہار کیا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹولرنس نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدم برداشت ہے آپ دیکھیں کہ دلی میں جہاں دس یوں لاکھ کمجمع مسلمانوں کا ہے اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کی بڑی تعداد چند دوسرے مذاہب کے رہنمہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے لاکھوں کا سمندر ہے مسلمانوں کا اور وہاں پر مسلمانوں کے اسٹیج پر ہی ایک شخص مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر انڈیا میں حضرت مولانا سید عرشد مدنی کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے مائی کے اوپر اور نہ صرف یہ کہ ان کی شان میں توہین کرتا ہے بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ بکواس کہتا ہے وہ فالتو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور میں صرف الفاظ دھورا رہا ہوں کہ جو آپ اللہ بنو اور آدم کی بات کرنے یہ سب فالتو ہے تو اس کے باوجود کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا کہ جی آپ نے یہ حرکت کیسے کر دی کچھ سامنے حاضرین میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو جلسے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے ان حاضرین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ان کا اپنا خیال ہے اور ہم ان مہمان کا اکرام ہمارے اوپر ضروری ہے تو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر یہ اعظام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر ٹولرنس نہیں ہے اس سے زیادہ ٹولرنس اور کیا ہوگی کہ آپ ہمارے مجمع میں آئیں آپ ہمارے جلسے میں آئیں اور سب سے بڑے رہنما کی خلاف آپ گفتگو کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض جذباتیت کی بنیاد پر آپ رت کر دیں اور ان کی باتوں کو جو کہ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ یہ کہیں کہ اللہ آدم اور منو سب فالتو کی باتیں ہیں اور کوئی آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نہ نکالے آپ خود ہی بائی کاٹ کر کے چلے جائیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹولرنس کا لیول مسلمانوں کے اندر ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ٹولرنس اصل میں مسلمان ہیں ان ٹولرنس دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے موٹ کا یہ حشق کیا ہوا ہے تو اب آپ کو میں آہ ان کی لوکیش صاحب کی تقریب سنانا چاہوں گا آہ جین منی لوکیش کی جی ہاں سنائیے مولانا ڈھوٹے مدنی صاحب کے نمترن پا بھارتیا سرور دھرم سنسط کے سبی رہنوما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے شوامی چیدانن جنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی جنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا مکتب یہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے اور میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہو ہمیں کہا اور جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی جی جی جو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں یہ سہمت کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو سکتے یہ میں حوالے کے ساتھ ابھی آپ کو ثابت کروں گا جی آگے چلیں انہوں نے جو کہا کہ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے اس سے آگے بڑھ کر میں کہانی سنا سکتا ہوں تو حضرت مولانا نے کیا سنایا ہے اور کیا نہیں سنایا اس کو آپ کہانی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کہانی نہیں کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ریالیٹی ہے ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہانی سنا سکتا ہوں چونکہ آپ کا مذہب صرف کہانی اور قصہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بھئی آپ تو کہانی ماسٹر ہیں آپ کہانی نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا چلی آگے انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے ساہرمپور بلالیں یعنی دیوبند اور یا مجھے دہلی بلالیں گفتگو کرنے کے لیے میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبند اور دہلی میں جانے میں دو چار روپے کا خرچہ آ جائے گا میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا لنک آپ تک پہنچ جائے گا آپ اس لنک لنک کا سممان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں آپ کے جو پتہ سممان ہیں جن سے آپ بخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے آپ پہلے ہم لوگوں سے گفتگو کر لیں اور گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ توحید یا پھر شرک اور ویسے بھی آپ کے مذہب میں جینیوں کے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا یہ لوگ خود دیانت سرسوتی نے جگہ جگہ ان کو ناستک لکھا ہے جو خدا کے منکر ہیں کسی بھی ایسی ذات اور عیشور کو یہ نہیں مانتے کہ جو ازلی ہو جو ایٹرنل ہو تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ناستک ہیں کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے اور اس کے باوجود آپ بتو کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بتو کی پوجا یعنی شرک اور اسی طریقے سے خدا وحدہو اور جو ذات قیوم ہے سمد ہے اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے اور مجھے سے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں لیکن فیلال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ صحیح بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے ہزار سال تک جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے آپ لوگ اقلیت میں کیسے آگئے اقلیت میں اس لیے آگئے کیونکہ آپ انٹیلیکچول بینکر اپٹ ہیں آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی قرآن کریم نے اس لیے کہا باطل کا باطل کے تو نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا آپ تو اس لیے غروب ہوئے آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائف مناظرہ کرتے ہیں میں اپنی جگہ آپ اپنی جگہ اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے جی ہاں اس کو ذرا آگے بڑھائیے ڈیشتہ نیمی وہ ہے یوگی راج کشن کے چچھنے بھائی تھے جن تو یاد رکھے اس سے پہلے کہ کھنگر بھگوان رشب تھے جن کے پتہ بھارت اور باہوالی کے آدھار پر اس بھارت کے اس کا نام پڑا ہے آپ کیسے رہن مٹا سکتے آپ نے جو باہت نہیں ہے میں سہمت نہیں ہوں اور میرے سارے ساروں گھرم کے سنت وہ اس کے سہمت نہیں ہے بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوی سٹا دی اس ویڈیو کو انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں اور کچھ لوگ سامنے مجمے میں کھڑے ہوئے تو اس مجمے کو کون بٹھا رہا تھا اس مجمے کو سبر کی تلقین کون کر رہا تھا یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے یہ ان کو باقاعدہ آئے نازم جلسہ کو جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بیچے نہیں ہوئی تو ان کو بٹھانے والے ان کو سبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے ارگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی جو جمعیت علماء ہن کی دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں تو مسلمانوں کے ٹولرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب میں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مضمت کی یا تنقید کی ہے مولانا عرشد مدنی دامت برکاتہ ان کی ایک ایسی تقریر پر تو یہ مضمت دراصل مولانا کی مضمت نہیں ہے یہ مضمت تو ہندویزم کی مضمت ہے اور جینیوں کو یہ چاہیے بلکہ ہندووں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کا کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے تم نے اس منو کو فالتو کلفس کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے پہلے تو دراصل ہندووں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص اچھا یہ لوگ ان کے اپنے عقائد کیا ہیں اور یہ کیوں مجبور ہیں مضمت کرنے پر اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں دراصل اس چیز کی تلقیم کی گئی ہے ان کی کتابیں پرکرن رتنا کر اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ستیارت پرکاش میں ہی دیا گیا ہے ستیارت پرکاش کے آپ صفحہ نمبر چار سو سولہ پہ جائیں گے تو دیانت سرسوتی لکھتے ہیں کہ پہلے سوتر میں لکھا ہے کہ ہری ہر وغیرہ کا دھرم دنیا میں ادھار یعنی بہبودی کرنے والا نہیں ہے کیا یہ تھوڑی مضمت ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری مضمت ہو سکتی ہے کہ دوسرے دھرم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے اچھا آگے وہ ایک عنوان بانتے ہیں وہ کہتے ہیں جینیوں کی تنگ خیالی ان کا نیرو مائننس کہتے ہیں پرکرن رکھنا کر دو چھے گیارہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مذہب اور مخالف سوتر کے دکھا دینے سے جو جنہت یعنی دیت راگ بیلوس تیرت تنکروں کی ہدایت کی حکم ادولی ہوتی ہے وہ دکھیت یعنی پا ہے جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے فرمائی ہوئے سمیکتوں وغیرہ دھرم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے جس طریقے سے جن کی حکم ادولی نہ ہو ویسا ہی کرنا چاہیے آگے دیانہ سرسوتی ایک عنوان باندھا ہے جینیوں کا حسد اور تاثر یہ بڑا زبردست اقتباس ہے کہتے ہیں پرکرن رتناکر دو چھے اٹھارہ اس میں لکھا ہے جس طرح زہریلے ساپ کی منی بھی قابل ترک ہے اسی طرح جو جین مذہب میں نہیں وہ خواہ کتنا ہی بڑا دھارمک پنڈت ہو جینیوں کو اسے ترک کر دینا ہی واجب ہے کیا مطلب یعنی زہریلے ساپ کی منی جس طریقے سے قابل ترک ہے اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ اس کو نہیں چھوٹے تو یہ کہتے ہیں جینی کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے دھارمک پنڈت کیوں نہ ہو لیکن جینیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ترک کر دیں تو بھائیہ آپ اسٹیج پر آ کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صدباؤنا منچ پر آئے تھے ہم بھائیچارگی کے لیے آئے تھے اور بڑا اچھا ماحول چل رہا تھا آپ کی مذہب کی کتابوں کے اندر تو بڑا اچھا ماحول دیا گیا ہے آپ دوسرے مذہب کے علماء کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ساپ کی زہریلے ساپ کی منی سے بھی بتر ہیں یہ آپ کی مذہب کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جینیوں کے یہاں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائیچارہ پھیلاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم آمن پھیلاتے ہیں یہ کس طرح کا آمن ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتباسات غلط ہیں تو پھر آپ ان اقتباسات کا جواب دیجئے اور جواب دینے کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم یہی ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور چیلنج آپ کی طرف سے آیا ہے مناظرے کا تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ آپ ان اقتباسات کی وضاحت کریں آپ کی یہ کتابیں غلط ہیں اگر غلط ہے تو ہم ماننے گے ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو اس کا پھر وہ معنی بیان کیجئے جو دنیا کے لیے قابل قبول ہو اور اگر آپ وہ معنی بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو تلیم کریں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ صدبہانہ پھیلانے کے لیے یا اسی طریقے سے لوگوں میں بہاچارگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تو نفرتوں کا بیچ پیدا کرنے کے لیے ہے تو یہ چند اقتباسات